پریہ ویدیارتیوں ہائی بھی دے گا تو اس پرسند کو آپ پہلے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کا اتتر دے پھر ویڈیو کو روک روکے چلائیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ان پچاس پرسندوں کی پریکٹس کریں اور آپ یہ جانیں کہ آپ ان میں سے کتنے پرسند حل کر پاتے ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس پورے ویڈیو میں جو پچاس پرسند ہے وہ آج تک جو میں نے پڑھایا ہے آپ کو اسی میں سے ہے ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ یہ ساری بہت محتوپن پرسند ہیں میں یہ بلکل گارنٹی نہیں لے سکتا کہ پریکٹس کریں پرسند اسی میں سے پوچھے جاتے ہیں میں نے بہت ہی محتوپن پرسند شامل کرنے کی کوشش کی ہے میں نے سبھی پرکار کی टائپ شامل کرنے کی کوشش کی ہے کس پرکار کی پرسند پوچھے جا سکتے ہیں یہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرا یہ دعوہ کتہ ہی نہیں ہے اور میں ایسا کوئی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا کہ یہ پچاس پرسن جو سبھی پرکشوں میں پوچھے جاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ سبھی پرکشوں میں جو پرسن پوچھے جاتے ہیں وہ تو اتنے سامانے اور کومن ہو جاتے ہیں کہ سبھی لوگ صحیح کر کے آتے ہیں آپ پٹھا کرم کورا کریں اس کے بعد میں یہ جو پچاس پرسنوں کی پرسنوتری ہے یہ کیول آپ کے اب تک کے گیان کو جانچنے کے لیے اور اب تک آپ نے جو پڑھا ہے اس کی پرک کرنے کے لیے تو شروع کرتے ہیں اور آپ کمنٹ میں بتائیں آپ نے کتنے پرسن صحیح کی مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ کو کوئی کام کی اس میں آپ کا اس سے سیوجہ ہوتا ہے تو پہلا پرسن ہے ایسنگت ہے یعنی کونسا وکلپ ہے وہ غلط ہے دو سو باون ویسنوں کی وارتہ گوگرنات بھکت مال نبھہ داس چوراسی ویسنوں کی وارتہ بٹھلنات اور بھکت نام آمالی دروہ داس تو اس میں تیسرا اوپسن یعنی شی ویسنوں کی وارتہ چوراسی ویسنوں کی وارتہ بھی گوگرنات کی ہے تو تیسرا اوپسن گلت ہے صحیح اترو کا تیسرا نمد لکت میں کونسا قطن ستی نہیں ہے کئی پرسن پرکشوں میں ایسے بھی آتے جن کو آپ صحیح تریقے سے نہیں پڑھے تو دکت ہو سکتی ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ستی نہیں ہے تو مطلب وہ گلت پوچھ رہا کہ چار میں سے وہ بتا یہ جو گلت ہے یعنی اے سکتے ہیں صحیح تریقیاس لیکن کا پرثم پریاس گارسہ دتاسی کا ہے گریرسن نے بھکتی کال کو ہندی کا سورنی کہا سیو سنگھ سروج 1883 میں پرکشیت ہوا اور کالوی بھا جنو نام کرن کا پرثم پریاس مشر بندوں کا ہے اس میں چوتھا اوپسن یعنی دا گلت ہے The Modern ورنکویلر literature of northern ہندوستان کس ورس پرکشیت ہوا 1983 1988 1883 1888 اس میں 4 نامر اپسن صحیح ہے 1888 میں پرکشیت ہوا تھا ریتی کال کے کبھیوں کے پریجے لکھنے میں میں نے پرائے اکت گرند سے ہی بیورن دیئے ہیں یہ پنکتی ہے رام چندر شکل کے اتیاس کی بہت بار یہ پرسندی آتا ہے کہ یہ کس نے کہی تو میں نے آپ کو پہلی بتا دی ہے رام چندر شکل نے کہیے کس گرند کے بارے میں کہیے ککت گرند یہ شبڈ کس کے لیے آیا ہے مشربندو بینوود شیو سنگھ شروچ کبھیتہ کومدی یا بھاسا کابی سنگر یہ قطن مشربندو بینوود کے لیے آیا ہے کون سا اتیاس گرند ایسیاتک سوسائیٹی اور بنگال سے پرکشیت ہوا The Modern ورنکویلر literature of northern ہندوستان بھاسا کابی سنگر اس توار دلہ literature ڈیندوی ہندوستان اور مشربندو بینوود تو The Modern ورنکویلر literature of northern ہندوستان اسیاتک سوسائیٹی اور بنگال سے پرکشیت ہوا اسی گریئر سنگر نے دکھا تھا اس اتیاس گرند میں کاشی ناغری پر چارنی سبھا کی خوز ریپورٹوں کا پریوک کیا گیا ہے اس کا صحیح وکل آپ کو چانٹنا ہے ہندی ساہیتی کی بھومی کا مشربندو بینوود ہندی ساہیتی کا آلوتنا اتما کی تیہاس یہ راجستان ساہیتی کی روپ ریکھا تو کون سی گرند میں کاشی ناغری پر چارنی سبھا کی خوز ریپورٹوں کا اتیاد پریوک کیا گیا ہے تو اس کا اُتر ہے مشربندو بینوود گلت چانٹنا ہے ڈاکٹر نگیندر نے لکھا ریتی کابیہ کی بھومی کا نلی ویلوتن شرما ساہیتی کہتی ہاں درسل ٹیکم سنگ ٹومر ہندی ویلکابیہ اور ویجین درسل ناتک چیتن سمپردائی اور اس کا ساہیتی تو اس میں آپ کو غلط چاٹنا ہے چار نمبر یہ غلط یہ پرہ دیال مطل نے لکھا ہے چیتن سمپردائی اور اس کا جو ساہیتی مطل نے لکھا ہے تو اس میں چار نمبر غلط ہے آٹھوہ پرسل ہندی ساہیتی کا آدھا اتیاس کے سمپرد میں کون سا قطن ستھے نہیں ہندی ساہیتی کا آدھا اتیاس اس کے بارے چار تتھے دیئے گئے ہیں اس میں ستھے نہیں ہے مطلب وہ تتھے آپ کو چھانٹ جو غلط ہے اس کی لکھے کا سمن راجی ہے یہ ساہیتی اکادمی سے پرسکر ترتنا ہے یہ غلط ہے کیونکہ آج تک کوئی اتیاس گرند کو ساہیتی اکادمی سے پرسکر نہیں ملا ہے جو رام بلا شرما کی جو لگی گئی ہندی رالا کی ساہیتی سادنا ہے تو اصل میں وہ ایسی کتاب ہے جس میں ساہیتی اتیاس کی بھی کافی جانکاریاں ملتی ہے اگر اس کو ساہیتی اتیاس نہیں کہا جا سکتا کل ملا کر سومن راجی کے آدھا اتیاس کو ساہیتی اکادمی پرسکر نہیں ملا ہے یہ گرند کیون محیلہ رچنا کاروں کا بیورن پرسکر کرنے کے کار نہیں اس گرند کو آدھا اتیاس کے نام سے جان جاتا ہے اس میں پالی اور پرکر کی محیلہ لے گاؤں کا بیورن بھی ہے ملکل اس میں جو بہت محیلہ پرسکر ہو لیکن پھر بھی آج بولنے میں زیادہ کھٹنائی نہیں ہے اس لئے ویڈیو ڈال رہا ہوں اگلا پرسکر آپ کے سامنی ہے اس ادھونک ساہیتی سمپتی کا بیجک کہتے ہیں تو اوپشن ایک ہندی ساہیتی بیمارش ساہیتی کی جھانکی ہندی ساہیتی ہندی ساہیتی کے اس سی ورش تو تیسرا اوپشن جو ہندی ساہیتی 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 سمپتی کا بیجک کہا جاتا ہے گلت آپ کو چھانٹ میں دوسیوں پیشن میں عبدالر رحمان سندیش راشک دامودار سرما اکتی بیکتی پرکرن جوتی شوری تھاکور کیرتی پتا کیرتی پتا کیرتی 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 پتا کیرتی سنگت ہے جوتی شوری تھاکور کی رش نام ہے ہندی کے پراجن کبھی اور ان کی قویت نبند کے لے کھ کو بتانا ہے اوپشن ایک ہزاری پرساد دی بھولا سنکر بیاس چندر در شرما گولی راہول سانکرت ہے اس نبند کے لے کہیں راہول سانکرت ہے کیونکہ پچاس پرسنوں کی بیاس کرنے کا مطلب گھنٹے گھنٹے ہو جاتا ہے اس لئے کیونکہ آپ یہاں پرکٹیش کریں سبھی باتوں کی چرچہ ہم پہلے کر چکے جنگی کرنی چاہئے کس نے بھرتیش ور بھولی گھنپتی چندر گھنٹے کس ویدوان نے پراندھ کالی مدھی گھنٹے گھنٹے تین بھاگوں میں بھاٹا ہے یعنی پراندھ کالی مدھی کالی سمشت ساہیت کو تین بھاگوں میں بھاجت کرتے اپنے ہمدھی ساہیت رام آپ کو بتانا ہے ہزاری پرساد دی رام کمار ورمہ گھنپتی چندر گھنٹ رام چندر شکل تو اس میں رام کمار ورمہ ایسے ویدوان ہے ساہیت اتیاس کار ہے جنہوں نے اپنے آلوط ناتم اتیاس لی آدھ دی دی میں اسلام کے مہتو کو نہیں بھول رہا لیکن زور اگر کہنا چھتا ہوں کہ اگر اسلام نے آیا ہوتا تو بھی ساہیت گواہ آنا ویسا ہی ہوتا جیسا آج یہ قطن کس کا رام کمار ورمہ ہزاری پرساد دی رام چندر شکل اور جار گلیر سر یہ قطن ہزاری پرساد دی دی بھومکہ میں کہا ہند بھکتی ساہیت اجھے ہم کریں گے ہند ہند کی آرم گروپ کو اوہٹ کس نے نام دیا تو اس میں چار اوہٹ نام کس نے دیا یہ آلانکہ اوہٹ کے بارے میں کافی بیان بہت سارے لوگوں کی ہے جو میں کافی آپ کو بتائی رہی ہے پیچھے لیکن اگر یہ پرسن سیدھا ایسے آئے تو اس کا اتر ہوگا بھولا سنکر بیاس رام چندر شکل نے آدھ کا نام بہر رتناؤں کی نام گلائی ہے آپ کو یہ بتانا کہ کون سی ایسی رتن ہے جو ان بارے رتن میں شامل نہیں ہے بی سل دیو راسو خمان راسو رن راسو اور کیرت لط تو رن راسو ان بارے رتناؤں میں شامل نہیں جن کو آدھار بناتے ہوئی رام چندر شکل لنے آدھ آدھ کال کا نام رکھا اسنگت ہے یہ سب رتناؤں بار بار پر ایکشو میں آتی ہے انہی رتناؤں کو شامل کیا جو بار بار کچھ جاتی ہے پھر بھی میں اس لئے نہیں کہتا جو میں کسی بات کو پکڑ لیتے ہیں ہم بڑی کرنے کا پری کرتے ہیں لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کہ یہ پرسن پرشن پرشن میں آئیں گے پرشن 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 تو تھوڑا سا یہ نام کا اسمیں ہے تو آپ دھیان رکھیں انترمو کی سادنہ جو کی ویکریتا بستہ میں تھی پوپرکت سبھی تتھیا وہ غلط ہے تو اسمیں دوسرا اوپسن ہے وہ غلط ہے شدوں کی یوگ سادنہ نیبرتی مارگی نہیں تھی نیبرتی مارگی ناتھوں کی تھی بھوگ آدی میں لپت رہنے کے کارڈ شدوں کو پرورتی مارگی کہا جاتا ہے اور بھوگ آدی سے ہٹ کر یا دور رہنے کے کارڈ ناتھوں کو نیبرتی مارگی کہا جاتا ہے اس لئے نیبرتی مارگی سبد کا جو پریوگ ہے وہ ناتھوں کا سمبنگ میں ہوتا ہے اس لئے اس پرسند کا اوپتر ہے ویکلپ نمبر دو کعا ترور پنچ بڑال پنکتی کس کی ہے تو یہ پنکتی لویپا کی ہے 21 پرسند دیکھئے ناما گرہت کے سنگلن کرتا کون ہے حرپرساد شاشتری محمد شہید اللہ پرابود چندرباگ جی پی بھٹا چاری ہے آپ دہاں رکھیں اس میں کئی پرکار کے پرسند آ سکتے ہیں ابھی رجلہ میں نے بتا دی کہ لے شاہ مستوکس دیکھان انسر ہے کس کے بارے میں لکھے گئے یہ پرسند بھی آ سکتا ہے تو کہاں انسر ہے دو نام آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کنھپا اور سرپا کنھپا اور سرپا کے بارے میں پرسند آ سکتا ہے اس کے بارے میں تو شدہوں کے بارے میں یہ بھی پرسند آ سکتا ہے کس کی ریتناؤں کا سنگلن ہے شدہوں کی ریتناؤں کا سنگلن ہے سنگلن کرتا کون ہے محمد شہید اللہ اس گرت کی سروپرتم جانکاری کنل جہنس ٹرود نے سنگوپتہ نیم سے دی کون سے گرت کی جانکاری کنل جہنس ٹرود نے سنگوپتہ نیم سے دی بیشل دیو راسو ہمیر راسو پرمال راسو پرتیو راج راسو اس کا اتر ہے پرتیو راج راسو آدھیکال میں سروا دکچاریت کابی کس ساہیت دھارا میں لکھے گئے جین ناک سدھی آراسو یہ باتیں میں نے آپ کو دو اتنی مدبار دائی ہے آدھیکال میں سروا دکچاریت کابی جین ساہیت دھارا میں لکھے گئے دیسل بینا سبجن مٹھا تی تیسن جپہوں او اٹھا پنکتی کس گرہت سے لے گئی ہے کیرتی پتا کا کیرتی لتا پداولی راول پیر ویدیع پتی کی پنکتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں وہ بار بار پریشوں میں آتی رہتی ہے یہ کیرتی لتا سے لے گئی ہے تو آپ دونوں بات یاد رکھیں زیادہ سنبھاؤنا دیئے پوچھے جانے کی ہے کس کبھی کی ہے تو ویدیع پتی کی ہے کس رتنا سے ہے یہ آئے گے کی بات ہے تھوڑی سی تو کیرتی لتا سے ہے پرتی راہی 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 را رجلہ ہے میں آدھونک بھاہشا سہیتیا کا ویبرا پرستوط کرنے جا رہا ہوں کتھن کس اتیحاس کار کا ہے یہ کتھن گریر سن کا جب وہ اردو پراکر تابی رتنا ہو آدھون کے سہیتیا کو چھانٹتے ہوئے کیونے ہندی کا سہیتیا دینے کا پریاض کرتے ہیں تب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آدھونک بھاہشا سہیتیا کا ویبرا پرستوط کرنے جا رہا ہوں یہ بات انہوں نے اپنی اتیحاس کی بھومیگا میں کہیے کس اتحاسکار نے یوگین چیتنا کو سروادک مہتو دیا یعنی یوگ کی چیتنا کو تاتکالین سمیہ کا تاتکالین سمیہ کے سائتے کے اوپر پربھاو کیا ہے اس بات کو سروادک مہتو دینے والے اتحاسکار کون ہے کیا ہزاری پرساد دیویدی ہے شیو سنگھ سینگر ہے گارساد اتاسی ہے یا رام چندر شکل ہے تو رام چندر شکل اس بات کو سروادک مہتو دیتے ہیں اس کا اتتر ہے وہ بھی کلپ نمبر چاہ ہے ایس امیلیت ہے مطلب گلت ہے اتحاس گلت کے ساتھ لیکھ کا ملار کرنا ہے ہندی سہیتے کا سبود اتحاس بابو گلاب رائے آدھونک ہندی سہیتے شانتی پریادیویدی ہندی سہیتے بیشوی ستابدی نند دولاریواز پی اور موڈرن ہندی لیٹریچر اندرنات مدان اس میں آپ کو گلت بتانا ہے تو آدھونک ہندی سہیتے شانتی پریادیویدی کا نہیں ہے دو نمبر اپسن گلت ہے یہ شاید لکشمی ساگر باشنے کا ہونا چاہیے 29 پرسند دیکھئے ایس امیلیت ہیں گلت کونسا ہے گریر سن یعنی آدھیکال کو جو نام دیئے گئے اس کے اوپر ایک پرسند میں نے بنایا ہے اصل میں ایک بات یہ بھی دہا رہا ہے کہ پرتیک اس تیل سے میں نے پرسند اٹھانے پریادیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیویدیو اس میں تیسرا جو اپسن ہے وہ غلط ہے کیونکہ مہاویر پرساد دیویدی اس کو بیج وپن کال کہتے ہیں ویر کال نامہ وشونات پرساد مصر کا دیا ہوا ہے کیرتی لطائے و کیرتی پتاکہ کو پرکاس ملانے کا حصر ہے کس ودوان کو ہے پیشیل یاکوبی راہل سانکرتہ یا ہر پرساد شاستری اس کا صحیح اتر ہے ہر پرساد شاستری آدھیکال کی وشیستہ نہیں ہے یہ کافی بڑا پرسن ہے اور کومن پرسن ہے ویر گاتھاؤں میں اتحاس کم اور کلپنا ادھیک ہونا مکتک کعویوں کا پرونتے آبھاو پرامانکتہ میں سندے ہے ویبین پرورتیوں کا مشرن ہونا تو اس میں جو دوسرا اپسن ہے وہ غلط ہے مکتک کعویوں کا پرونتے آبھاو ہمیں سمجھنا چاہئے کہ مکتک ان کعویوں کو کہتے ہیں جن میں کتھا ستر نہیں ہوتا تو مکتک کعوی ناتھوں نے شدھوں نے جینوں نے کافی لوگوں نے لکھے ہیں یہاں مکتک کعوی کا پرونتے آبھاو یہ غلط تھے ہیں ایسا نہیں ہے یہاں پرابند اور مکتک دونے پرکار کے کعویے ملتی ہیں ہزاری پرسن دیویدی کے انسار پدڑیا بند کے جنک ہیں انہوں نے بتایا تھا جیسے ہزاری پرسن دیویدی جب آدھیکال کی کعویے شیلیوں کی بات کرتے ہیں تو ایک پدڑیا بند بھی بتاتے ہیں بند اصل میں کمیتہ کا ایک چرن ہے اس پرکار سے چند ہوتا ہے اسی پرکار سے بند ہوتا ہے تو پدڑیا بند کے جنم داتا کون ہے ہزاری پرسن دیویدی کے انسار تو ان کے انسار اس بند کا جنک ہے وہ چطر موک ہے یہ دہان رکھیں آپ اس کی چرچہ میں نے پہلے کی ہے کس پنت میں سمواد گلت سروازیک لوگ پری ہے سمواد گلت اصل میں دو مہاتماؤں کے سمواد ہوتی ہیں ایک پرسن کرتا ہے دوسرا اتر دیتا ہے سمواد گلت آپ کو لگ بگ سامپردہ جنماؤں میں مل جاتے ہیں لیکن اس پنت میں سروازیک لوگ پری ہے اس کی چرچہ ہم نے پہلے کی ہے اس کا اتر ہوگا نات تو ناتوں میں سمواد گلت وہ کافی لوگ پری ہے رہے ہیں یہ کتن ہے ویرگاتہ ان دو روپوں میں ملتی ہے پربند کابے ویرگیتوں کے روپ میں سائیتیک پربند کی سب سے پرانی رتنا پرتیوراز راسو تتہ ویرگیت کے روپ میں سب سے پرانی رتنا بیسل دیو راسو ہے اصل میں اس کتن میں دو تین سوال ہے کون سی رتنا پرانی ہے کون سی کس میں پرانی ہے یہ پرسن نہ سکتا ہے یہاں پرسن یہ ہے کہ کتن کس کا ہے تو کتن رام چندر شکل کا ہے 35 پرسن دیکھئے یہ انوگونج ماتر ہے نے کے اوپر بھی اوکی ماتر آئے گی یہ غلط لکھا گیا تھوڑا سا انوگونج یہ انوگونج ماتر ہے مول شبد نہیں ہے رام چندر شکل نہیں ہے کتن کس راسو کے لئے کہا ویجے پال راسو ہمیر راسو کھومان راسو یا پرمال راسو تو یہ انہوں نے پرمال راسو کے لئے کہا کیونکہ پرمال راسو کا مول روپ یا مول رچنا آج بھی اپلپ نہیں ہے کہ اول گائے جانے کے روپ میں وہ ملتی ہے لوگ پرمپرہ میں وہ ملتی ہے اس لئے اسے انوگونج ماتر کہا گیا ہے مول شبد نہیں اس کال کے مسلمان ہندووں سامنتوں شہروں لڑائیوں سینہ کی سپاہیوں کا اتنا جیوت ورنان انہیتر ملنا کٹل ہے کتن کا سمبند کس وکلپ سے ہے یہ بات ہزاری پرسات دیویدی نے کہیے اور کس گرند کو لے کر کہیے کیرتی لطاکوں کے لے کر کہیے تو آپ دان رکھیں چھتیشوں پرسن کا ہوتا ہے وکلپ نمبر تین کس رتنا کا لکش اپ برس کو پلے سنسکرپ میں بدلنا تھا یہ بات رتنا کا انہوں نے کہیے کہ اس رتنا کو کرنے کا میرا جو اتشش ہے وہ اصل میں بھاسا جو خراب ہو گئی ہے اپرہنس ہو گئی اس کو صحیح کرنا ہے تو یہ کیرتی لطاک کے بارے میں ہے ورن رتناکر کے بارے میں ہے اکتی بیکتی پرکرن کے بارے میں ہے یا راولیل کے بارے میں ہے تو اس میں آپ کو صحیح اتر بتانا ہے یہ اس کا صحیح اتر ہے اکتی بیکتی پرکرن دامو در شرمہ جو گوویند چندر کے سباپتی تھے اصل میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راج کماروں کو سکھانے کے لیے لیے لکھا تھا لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہشا کو صحیح روپ سے اور اس کا صد روپ واپس لوٹ آنا ہے 38% دیکھئے یہ ایک مقتت کبھی ہے جسے بھکتی و سرنگار کی دھوپ بھکتی و سرنگار کی دھوپ چھایا کہی جاتی ہے حالان کافی بیوادیت ہے اس کے بارے میں 49% پرسن امیر خسرو کے سمد میں کون سا قطن ستے نہیں ہے ستے نہیں ہے مطلب اے ستے ہے چیار میں سے غلط چھانٹنا ہے ڈوکٹر ایسوری سنگھ نے امیر خسرو کو کبھیوں کا کبھی کبھیوں کا راز مار کہا تھا سوری میں پھر سے کبھیوں کا کبھی بول دیتا ہوں ڈوکٹر ایسوری سنگھ نے امیر خسرو کو کبھیوں کا راز مار کہا تھا بلبن نے خسرو کو ملک شورہ ان راستر کبھی کی اپادی دی تھی آدھیکال میں کھڑی بولی اپنانے والے پرتم ساہیتھے کار امیر خسرو کا ہند اسلامیق سنسکرتی کا پرتم سمنیوک پردنے دکھا جاتا ہے امیر خسرو کو ہونا چاہیے تھا یہاں پہ تو اس میں غلط جو وقالت ہے وہ دوسرا اصل نے ملک شورہ کی اپادی ہے وہ بلبن نے نہیں کیکو بات نے دی تھی تو بس یہی انتر ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہم یہ بھی سوستے ہوں گے کہ اس میں کوئی چار اپسے وہ غلط نہیں ہے یعنی ایسا میں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں مائنر میں نے پریورتن کیا پورا کثن غلط نہیں ہے کیکو بات کس کے بلبن کر دیا تو ایسے پرسن آتی ہے جس میں ایک شبد غلط ہوتا ہے کھالی تو ہمیں ایسے پرسنوں کو تھوڑا سا دھیام سے دیکھنا چاہیے کل ملا کے اس سے آپ پرکٹس کریں اب بیاس کریں اور بیاس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پرسنے کرنا سیکھے میرے کو نئے ویدیار کی لیے بیاس کافی اپیوگی ہو سکتی ہے آپ کو کوئی قرآنی ہندے نہیں چندر تتہ بیہاری کے بیچ کی کڑی ہے ہزاری پرسن دی ویدی نے کس رچنہ کے لیے کہا بسند بلا سکتی راشو ڈھولا مارو را دو سکتی مجھے لگتا کہ دو کارنے اس کو کہنے پہلے کارنے سرنگار اور دوسرا کارنے دو سنگت ہے ویجے پال راشو کس کی رچنہ ہے نل سنگ بھٹ جی مہین جی چندر بھٹ شرد اور گئے کمار راش نیح لانی تو اس کا دوسرا option غلط ہے جی مہین جی چندر مدھوکر کبھی کی رچنہ ہے پردی راشو کو پرونت اے پرامانک ماننے والی بدوان نہیں ہے یعنی ایسے بدوان کون سے اے پرامانک نہیں مانتے تو ڈوکٹر بولر شیام سندر داس رام چندر شکل اور گوری شنکر ہیراج اوز 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 دوسرا اوز 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 پرامانک مانتے اے پرامانک نہیں مانتے اوز 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 راج مانتی اور بیش دیو راس سے لیا گیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دلپت ویج اصلی ڈیش 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 کا رچیت تھا آتوا اس کے پچھلے پرشیسٹ کا رام چندر شکل کا یہ رکت تستان کی پورتی ہے تو اچھت وکل ہے اس میں آپ بتانا ہے کس راس کے لیے بات گئی ہے تو یہ خمار راس کے سندگ جی سامگری کو لے کھو بہت بیچار کیا جا سکتا ہے یہ کتھل کس کا ہے اصل میں راس ساہیت کے آبارے میں کھا گیا یہ پورا راس ساہیت کے جب وہ چرچہ کرتے تو وہ یہ بات کہتے اور یہ کتھل کون کہتا ہے رام چندر شکل نے اپنے ہندی ساہیت کے اتیاس میں یہ بات کہی ہے پچاس اور انتی پرسن ہندی ساہیت کا بیگیانک اتیاس کس بس پرکاشت ہوا تھا بیگیانک اتیاس لکھا کس نے گھنپتی چندر گھپ نے لکھا ہے پرکاشت ہوا تو کل ملا کر یہ پچاس پرسن ہے کتنے آپ نے صحیح کیے اور کتنے آپ نیگٹیو مارکنگ آپ کرتے وہ آپ کی مرضی آپ کیا کرتے وہ آپ کا کام ہے اگر آپ بتائیں کتنا آپ نے سکور کیا تو مجھے اچھا لگے گا تھوڑے سے ویڈیو میں بنانے میندروں میں میں بتا رہا تھا آپ کو سواستے کارنوں سے تھوڑا سا سانترال آ رہا تھا ایک دو دن میں اس کو واپس میں کنٹینو کرنے کا پریاز کروں گا میرے ساتھ ماندر لینے بہت شکریہ دھنی بات